نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سریز کے لیے پاکستانی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ذرائع پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق پاکستان کے ٹیسٹ سکوارڈ میں رد و بدل کیا گیا ہے شاہین شاہ آفریدی، ہاریس روف اور نسین شاہ کو نیوزی لینڈ کرکٹ سریز کے لیے ریسٹ دیا گیا ہے شاہ نواز دھانی، محمد حسنین، میر حمزہ، عثمان صلاح الدین اور یاسر شاہ کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے انگلینڈ کے خلاف خاطر خاکار کردگی نہ دکھانے پر نومان علی کو ٹیم سے ڈراب کر دیا گیا ہے جبکہ میسٹری سپینر عبرار احمد کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے چیف سلیکٹر محمد وسیم نے ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ محمد رزوان کو بھی نیوزی لینڈ کے خلاف سریز کے لیے آرام دیا گیا ہے جبکہ ان کی جگہ سرفراز احمد کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے دوسری جانب انگلینڈ کے ہاتھوں تین صفر سے ٹیسٹ سریز ہارنے پر بابر آزم کی کپتانی پر جو سیاہ بادل منڈلا رہے تھے وہ اب فیل وقت چھٹ گئے ہیں اور انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف سریز کے لیے کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے فواد عالم کو فٹنس مسائل کی وجہ سے ڈراب کیا گیا ہے دیگر ٹیم وہی برقرار رکھی گئی ہے پاکستان کے ٹیسٹ سکوارڈ میں شامل کھلاڑی 23 دسمبر کو کراچی میں اکٹھے ہوں گے نیوزی لینڈ ٹیسٹ سکوارڈ کل صبح کراچی پہنچے گا اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے شروع ہوگا